بابا کی تکمیل کیا ہے کہ وہ پیرہن تھار دو وہ لبادے اتار دو ان راہوں کو چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھا ان راستوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی شرع تھا اگر اللہ کے باق کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ساری امت کا رونا کٹھا کرو میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا سب کی ہائے کٹھی کرو ان کی ہائے کٹھ جائے گی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے کھولنے لگ جائے ہمارے نبی کا سینہ غن کی وجہ سے کھولتا تھا تڑپتے تھے ماہیے بے آپ کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچھلتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر راتوں کو مسلم کی روایت مدینہ کی راتیں کاش ہم پیشے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے اپنے نبی کا رونا پڑپنا پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے جس کو کیم خواب کے کپڑوں کی پیش کش ہو اور وہ تاٹھ لگے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو جس کو جنت کے کھانوں کی پیش کش ہو اور وہ تین تین دل ایک لغمہ نہ کھا سکتا ہو ابھی روزہ لگ رہا ہے مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا میرا پیٹ پیچھے کو کھچ رہا میں کھڑا ہو گئے ہوں ابھی مجھے آدھے ہنٹینیوں کو کھڑا ہوئے لیکن مجھے کھڑے ہنے میں دکت ہو رہی ہے مجھے ہاتھ پتا لگ رہا ہے کہ تین تین دن جب میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پر کیا گزرتی ہوگی جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر تو ہاں تو کر میں تیرے یہ جنت کی دکتر پان بچھا دوں گا تو ایک دفعہ کہے تو صحیح میں عود پہاڑ تیرے لیے سونا بنا دوں گا ایک دفعہ تو تم مجھے اشارہ کر دے میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاہتی زمرد یا قوت بنا کے تیرے قدمہ پہ نفار کر دوں گا قربان کر دوں گا اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی اور اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ کہے نہیں 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 مجھے بھوک پسند ہے میری ساری عمت کم مالدار ہوگی مجھے جھونپڑا پسند ہے میری عمت کم محلوں میں رہے گی میں گدے پہ سوار ہوں گا میری عمت کب بڑی سواریوں پہ چلے سوار ہوگی میں روکی سوکھی کھاؤں گا کب میری ساری عمت تر کھائے گی ہی ہی آج مجھے احساس ہو رہا ہے تین تین دن کھانے کو نہیں مل رہا اشارے ہو رہے ہیں مانگو نہیں ایک دن گزر گیا دوسرا گزر گیا تیسرا گزر گیا چوتھا دن ہے آپ باغ میں گئے گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے لیے عبداللہ بن عمر ساتھ تھے آپ نے کہا عبداللہ تُو نہیں کھاتا کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے ہاری ہی صبح اور آگئے تھے مازوکت شیعہ آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھا اے میرے بھائیو رئیسی نبی کی سنتیں زبا کرتے ہو داڑی بھوڑا کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے ننگے سر بیٹھوں نے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھیرا احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے تو کیا لگتا ہے سر پر توپی رہتے ہوئے کیا لگتا ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے پاؤں میں شلوار جا رہی تھوڑا تو اوپر کر لیتے تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنے دیا ظالموں کی چاپلوں سی کر کر کے زبان کو گندہ کر دیا ارے اس محبوب کے سندت کتنی تو وہ لباس تو اس کا پہن لیتے پتلوں پہن کے جمعہ پڑھنے آ جاتے کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی تو اسی پر وار کرنا ہے وار کرتے تو مغرب کی تہذیب پہ کرتے تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے وہ آگے کہتے ہیں نا کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا اس کی ماں شوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے گیا تو تو اس سے شادی کروں گی تو اس سے ملاک کروں گی اس ظالم نے ماں کو چیر دیا کلیجہ نکالا جا رہا تھا دھوکر لگی کلیجہ گو شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے تمہارا مقام گر جاتا ہے میرے بھائیو اُت پہچانو تو صحیح دوست کون ہے دشمن کون ہے پہچانو تو صحیح وفوں والا کون ہے جفوں والا میدانِ معاشر میں جہنم آ رہی ہے پچیخ مارے بڑے 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 فرشتے زمین پہ جا گرے ہیں انسان جنات علیاء مقربین مجاہدین شہداء علماء مفسرین دھڑام 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 زمین پہ گر رہے ہیں پر حدیث میں تھا کسی کے پاس سب تر نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا سارے نبی پکار اٹھنگے نفسی نفسی آدم نفسی نفسی شیعت علیہ السلام نفسی نفسی اے یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیرے میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا کلیم اللہ یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا اور یہ یوسف یہ یعقوب یہ اسحاب یہ ابراہیم یہ اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا ہم نہیں کسی کا سوال کرتے اللہ تعالیٰ کا نبی روح اللہ عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی امام مریم کبھی سوال نہیں کرتا بچ میری جان بچا میری جان بچا مائیں باپ بیویاں بچے خامن یا اللہ میری جان میری جان پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہستی ہے ایک ہے ایک ہے تمہیں پتہ ہے نا وہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھلیں وہ نہیں کہہ رہا نفسی وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت وہ کچھ تو خیال کرتے ہم کچھ تو خیال کرتے ہم کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں یہ ایک روتی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے ہمارے پاس کچھ نہیں ان کا ہم نے دونوں کو زخمی کر دیا ان کی روح کو بے قرار کر دیا تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فاقیزہ مبارک حسین کامل اکمل مکمل اجمل انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو ایسے نہ اٹھنا یہاں سے تو توبہ کرتے ہو سارے کرتے ہو نا باہر والے تو مجھے نظر نہیں آ رہے اور ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے ٹھیک ہے نا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بناو اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا تبلیغ میں پھرو چار مہینے لگاؤ چلہ لگاؤ کہ میں اپنے محلے والے سے کہتا تین دن تو ہر مہینے دے دیا کرو میری سنتے ہی نہیں پتہ نہیں ہوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے کوئی مجنوع ہے جو لگا ہوا ہے ہم تو فارغ نہیں اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے ہم تو فارغ نہیں ہیں ہاں ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا آپ بھی فارغ ہو جائیں گے جنازے اٹھ جائیں گے جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کوئی دنیا میں آیا ہی نہ تھا میرے بھائیو اور نہیں تو تین دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو باقاعدگی سے جاؤ گے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام کو پیش کیا مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کسی فرقی کی بات کبھی کسی مسلک کی بات جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خود بے چل رہے ہیں کیا کیا تکرینے کر رہے ہیں اللہ ما شاء اللہ ہوئی ہوگا جو مصوت بات کرتا ہے ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں میں ہر جمعہ میں شور ہوں بھائیو توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو اپنے محبوب کے طریقوں کو اپنا لو یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا اس لیے تبلیغ میں پھرو اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا بصیرت سے کہہ رہا ہوں کرو گے تو اللہ چمکائے گا نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق بخشو اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق بخشو